مللہ رحمان الرحیم میرا نام پروفیسر غازی احمد ہے اور میرا تلق پاکستان سے ہے میں 1922 اسی میں زیلہ جہرم کے ایک دور افتادہ دو میانی میں ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوا والدین نے نام کرشن لال رکھا میرے خاندان کے تمام افراد سناتن دھرمی اقائد کے مالک تھے شروع میں ابھی انہی نظریات کا پابند تھا لیکن آٹھیں جماعت میں پہنچا تو میرا رجحان خود بخد دین اسلام کی طرف ہونے لگا اسی زمانے میں میری ملاقات بچھال کلاں کی عالم دین مولانا عبدالرعوف صاحب سے گئی انہوں نے متدد نشستوں میں مجھ پر اسلام کی حقانیت واضح کی میں ان کے معاہد سے ان کے دروس سے بہت متاثر ہوا لیکن ابھی زمانہ بچپن کا تھا اس لئے اپنی ابائی مذہب اپنے خاندان اپنے بہن بائیں اور خصوصاً والدین کو چھوڑنے کا خیال میرے ننے سے دل میں قیامت برپا کر دیتا میرا معصوم سا ذہن ایسی سوچ ہی سے لگت جاتا تھا چنانچہ جب اسلام قبول کرنے کا سوال آتا دل میں والدہ اور بھائیوں کی محبت کا بہاو تیز تر ہو جاتا بچپن کی ناپختگی اور ناتجربہ کاری آڑے آتی اور میں کسی حتمی خیصلے پر نہ پہنچ پاتا یکم مارچ انیس سو اٹھیس اٹھتیس ایسی کی رات تھی جب میں نے ایک سوہانہ اور مبارک خواب دیکھا میں مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے این سامنے کھڑا ہوں سید الاولین واللہ خیرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کعبہ سے تکیہ لگائے میرے سامنے جلوہ فروز ہیں اردگیر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما ہے میں والحانہ جذب و شوک کے عالم اس صحابہ اکرام کے درمیان سے گذرتا ہوا سید الانبیاء کی بارگاہ اکدس میں پہنچتا ہوں مصافہ کے لئے ہاتھ بڑھاتا ہوں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر میرا ہاتھ تھام لیتے ہیں میرے بدن کے رگ و ریشے میں مسرط و شادمانی کی لہریں دوڑ جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہو کیسے آئے ہو مشرد با اسلام ہونے کے لئے میں ارز کرتا ہوں یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے ہاتھ اپنے مقدس ہاتھوں میں تھام کر کچھ پڑھتے ہیں جسے میں نہیں سمجھ سکا پھر فرماتے ہیں بس سب تم دولتے اسلام سے بہرہ ورہ ہو گئے ہو حسب معمول صبح آنکھ کھلی تو میرا دل خوشی کے بے پایا جذبہ سے معمول تھا چنانچہ جب والزہ محترم کی پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تو انہوں نے مجھ سے خلاف معمول اس قدر خوش نظر آنے کی وجہ پوچھی میں بات کو ٹال گیا مدرسہ کے اوقات میں مولانا عبدالرعوت صاحب سے مل کر انہیں جب رات کا پرلطف خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا روزانہ سوتے وقت اللہ سے رہِ ہدایت کی دعا کیا کرو میں ایسا ہی کرنے لگا دو ہی دن گزرے تھے کہ تین مارچ 1938 عیسوی کی شب کو میں سو رہا تھا کہ خواب میں یوں محسوس ہوا جیسا ہوا جیسے مدرسہ بند ہونے پر میں میانی کے دیگت طلبہ کے ساتھ گھر آ رہا ہوں راستے میں ایک قوی حیکل دیو کامت اور کریو المندر شخص کھڑا ہے جسے دیکھ کر ہم سب پر لرزہ تاری ہو گیا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ دجال ہے ہم میں اسے جس سب یہ پوچھے کہ تم کس کے بندے ہو تو یہی جواب دیکھ کہ میں خدا کا بندہ ہو پھر وہ میرے ساتھیوں سے فردن فردن سوال کرنے لگا جو طالب علم اس کی مردی کے مطابق جواب دیتا اسے قسم قسم کے پھل کھانے اور کھلونے دیتا اور جو اس کی بات نہ مانتا اس کو موت کے گھاٹ اتا دیتا آسر میں جب میری باری آئی تو اس نے پوچھا کس کے بندے ہو میں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں یہ سنتے ہی اس نے مجھے اس حضور کا گونسہ رسید کیا کہ میں کئی گز دور جا گرہ اور رونے لگا دجال نے تحکمانا لہجے میں آواز دے کر کہا ادھر آؤ میں ڈرتا کامتا ادھر چلا ہی تھا کہ میرے کانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر اور آواز آئی پہلے میرے پاس آؤ آپ کو دیکھ کر مجھے تجب ہوا کہ ابھی کل ہی تو میں نے انہیں مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا آج یہاں کیسے تشریح لے آئے میں دجال کی سخت مار کی وجہ سے روتا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آلی میں پہنچا آپ نے میری کمر پر دست شفقت پھیٹتے ہوئے فرمایا دیکھو میں صرف تمہاری خاطر یہاں آیا ہوں دجال کی بات ہرگز نہ ماننا میں تمہارے لئے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالی نے چاہا تو تم نامی ناکامی کا مو نہیں دیکھو گے یہ ارشاد فرمایا میں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ آج بچھال پہنچ کر اسلام کا اعلان کر دوں گا والزہ محترمہ نے حسب معمول جب صبح کو کھانا تیار کیا اور میں اب ان کے پاس بیٹھ کر کھانے لگا تو جذبات میں تلاتم برپا تھا جانتا تھا کہ آج آخری مرتبہ ماں کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں اور والدین اور بھائیوں سے میشہ کے لئے جدا ہو رہا ہوں آج کے بعد اس گھر میں جہاں زندگی کی بہت سی بہاریں گزری ہیں شاید نہیں کبھی قدم رکھنا نصیب ہو میں نے بہانے سے بھائیوں کے سر پر آخری مرتبہ ہاتھ پھیرا اور شفقت و محبت کا اظہار کیا اسی طرح ہیلے بہانے سے پیاری ماں کے قدم چھو کر حدیہ عقیدت و احترام پیش کیا اور بستہ اٹھا کر اپنے گھر پر تینوں بھائیوں پر اور ماں پر حسرت بری نگاہ ڈانڈی اور پورنم آنکھوں سے شیر کی رال چار مارچ انیس سو اٹھتیسی اس کو جمعہ کا مبارک دن تھا اور محرم کی پہلی تاریخ جب میں نے غسل کیا اور سیدھا مسجد میں جا کر مولانا عبدالرحو صاحب کے ہاتھ پر مشربہ اسلام ہو گیا میرا اسلامی نام غازی احمد تجزیز ہوا میرے اسلام لانے کی اطلاع جب گھر پہنچی تو کوہرامسہ مچ گیا سب نے رونا پیٹنا شروع کر دیا والد صاحب کشمیر میں ملازم تھے انہیں اور دوسرے رشتہ داروں کو بذری اتار مطلع کیا گیا چنانچہ تین چار دن کے اندر ہی اندر میرے والد اور رشتہ داروں نے مولانا عبدالرحو فارسکول کے ہیڈ ماسٹر ملک محمد تفیل پر مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے ہمارے نابالک بچے کو غرگلا کر زبرتستی مسلمان بنا لیا ہے ایس ڈی ایم کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا ایک طرف والد محترم اور متدد ہندو رشتہ دار تھے دوسری طرف میں خود اور ہزاروں مسلمان عدالت میں میرے بیان ہوئے میں نے بتایا کہ بارضا اور رغبت مسلمان ہوا ہو میرے قبول اسلام میں کسی خرد بشر کا ہاتھ نہیں میں مسلمانوں کے پاس ہی رہوں گا والدین کے پاس مجھے جان کا خطرہ ہے عدالت نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا مسلمان خوشی سے نعرے لگانے لگے میں خوشی خوشی ان کے ساتھ واپس آ گیا میرے والد بلا کب بیٹھنے والے تھے انہوں نے مختلف عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا مگر کامیہ بھی نہ ہوئی بلہ ہر انہوں نے سیشن جہرم کی طرف رجوع کیا وہاں پیشی ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ جج صاحب کا رویہ میرے خلاف ہے میرا صدشہ درست ثابت ہوا اور مجھے دوسری پیشی تک والدین کے ہواں نے کھٹ دیا گیا میں نے جانے سے ان کار کر دیا مگر مجھے زبدستی کار میں بٹھا دیا گیا اور دریا کے کنارے ایک منگر میں لائیا گیا والدہ بھی وہیں آگئی انہوں نے دھمکی دی کہ اگر میں اپنی روش سے باز نہ آیا تو وہ دریا میں کود کر جان گوا دیں گی دوسرے ہندو بھی ترہ ترہ کے لالچ دیتے تھے داراصل والد صاحب نے مل ملا کر ڈسٹرکت ہیلتھ حفیصت جہلم سے میرے نبالگ ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا اور اسی کی بنیاد پر سیشن جج نے میرے والد کی حق میں فیصلہ دے کر مجھے ان کے حوالے کر دیا ستم ذریفی دیکھئے کہ یہ جج مسلمان تھا والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے جج کو رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کرایا تھا فیصلے کے دن ہی والد صاحب مجھے ساتھ لے کر کشمیر روانہ ہو گئے راستے میں جمعوں اور بٹوت ٹھہرتے ہوئے چوتھے دن ہم بزروہ پہنچ کے وہاں پہنچنے کے دوسرے ہی دن والد صاحب مجھے ایک پندت کی معید میں گاؤں سے باہر ایک بلند پہاڑی پر لے گئے اور رو رو کر مجھے راہ راست پر لانے کی کوشش کرنے لگے انہوں نے کہا ہے میں اس مقدمے پر دس ہزار رویہ خرچ کر چکا ہوں میری عزت خاک میں مل گئی ہے میں خاندان میں کسی کو مون دکھانے کے لائق نہیں رہا میرا دل پسیج گیا مگر رحمتِ عیزدی نے سہارا دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے تمام ناظر میری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے میں نے عدب سے جواب دیا مجھے آپ کی ساری پریشانی کا خوب احساس ہے وگر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں میں اب ترکِ اسلام کا تصور بھی نہیں کر سکتا چنانچہ اگر آپ مجھے اسلام پر قائم رہنے کی بہخشی اجازت دے دیں تو میں زندگی بھر آپ کا غلام رہوں گا یہ سنتے ہی والد صاحب غصے میں آگے انہوں نے چھڑی اٹھا لی اور مجھے نہائید بے رحم سے پیٹنے لگے یہ مار اتنی شدید تھی کہ بدن کے ہر حصے سے خون بہنے لگا میں تڑپ تڑپ جاتا تھا مگر والد کو رحم نہ آتا تھا وہ پورے زور سے بے تہاشا مجھے ضربیں لگا رہے تھے بلداخر ٹھک گئے تو پندل سے کہنے لگے کیوں نہ میں اسے دریا میں دکھیل دوں شاید اس طرح کلن کا ٹیکہ میرے ماستے سے اتر جائے پہاڑی کے دامن میں بپھرتا ہوا دریا میرے سامنے تھا موت کے خوف سے میں لرز کیا مگر لاک لاک شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میرے قدموں میں لگزشتہ آنے دی میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ والد نے مجھے دریا میں پھینکا تو میں اپنے پیارے نبی کی بارگاہ اکتس میں حاضر ہو کر عرض کروں گا میرے آقا آپ نے مجھے اس سام کی جو ذوق بخشی ہے اس کو صحیح سالم لے کر حاضر ہو گیا ہوں چھڑی کی مار اور بوٹوں کی ان آنگیند ٹھوکروں سے جسم کا روان روان زخمی تھا حتیٰ کہ ناک مو اور آنکھیں بھی متورم تھیں تقریبا ہفتہ بار بستر ہی پر دراز رہا والد خود ہی مرہم پٹی کرتے رہے حالت کچھ سنبلی تو انہوں نے مجھے بدروہ ہائی سکول میں تاہل کرا دیا میں ہندو لڑکوں کی نگرانی میں سکول آنے جانے لگا مسلمان طلبہ کو مجھ سے بات کرنے کی جازت نہ تھی ہندو لڑکے اور استاد بری نگاہوں سے دیکھتے یہ سکول میرے لیے جہنم سے کم عذیتناک نہیں تھا ایسا گزرنے کے بعد میں نے ایک مسلمان لڑکے دوست محمد سے تلقات بڑھائے اور اس کے توسط سے مولانا عبدالروف کو خط لکھا خط ملتے ہی مولانا نے قصبے کے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کوئی ہے تو جان پر کھیل کر ایک مسلمان کو کافروں کے چنگل سے چھٹکارہ دلائے اس پر ایک وریب لیکن باغیرت شخص اٹھا اور اس نے اپنی خدمات پیش کر دیں اس کا نام جان محمد تھا پہلے سے تیشدہ پروگرام کے مطابق جان محمد صاحب ایک روز اسکول کے وقات ہی میں بھدروہ پہنچ گئے دوست محمد نے مجھے اگاہ کیا تو میں تفریق کے بعد روتا روتا اپنے ماسٹر صاحب کے پاس پہنچا اور شدید پیٹ درد کا بہانہ کیا ماسٹر صاحب نے مجھے چھٹی دے دی میں نے بستہ سنبادہ اور آنکھ بچا کر سکول سے نکل گیا جان محمد صاحب نے ایک مقامی مسلمان رہبر کو ساتھ لیا اور ہم بدروہ سے بھاگ کر راتوں رات کشمیر کی سرحد پار کر کے ریاستے چمبہ میں آگے مسلمان رہبر واپس چلا گیا اور ہم دونوں تقریباً ساٹھ میل کا سفر تیہ کر کے تیسرے دن ڈلہوزی پہنچے سفر سے برا حال تھا پاؤں زخمی تھے اور کپڑے میلے چیکٹ شام کو ہم براستہ پتھان کو امت سر پہنچے میں نے دباس تبدیل کیا اور پیوڑا کی راہ لی وہ چھال پہنچ گیا لاری ارڈے پر ایک حجوم میں پذیر آئی کے لئے موجود تھا انیس سو اکتالیسی سے میٹر کا امتحان میں نے اسکول میں اول رہ کر امتحالی حسیت سے پاس کر لیا اس کے بعد میں نے علوم دینیاں کی طرف توجہ دی چنانچہ انیس سو تاریسی سے انیس سو اٹالیسی تک میں نے مدرسہ خادم و شریعہ پنڈی گھیب مدرسہ عربیہ شات القرآن گجرات اور دال العلوم دیوبار سے دینی ترے مکمل کی انیس سو اٹالیسی سے مولی فاضل کا امتحان دیا اور صوبے بھر میں اول رہا اس کے بعد میں نے بتدریج ایف سے بی اے بی ایڈ اور ایم اے کیا اللہ کے فضل سے ہر امتحان میں فسٹ وی اے نہاں سکی ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات میں تو صوبے بھر میں اول رہا میرا ایمان ہے کہ یہ ساری کامرانیاں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہیں انیس سو سن تاریسی سے میرے والدین اور بھائی بھی بہن ہندوستان چلے گئے تو میں اپنے ابائی مکان میں منسکن ہو گیا انیس سو اٹالیسی سے محکمہ تعلیم میں ملازمت کی ابتدا ہوئی انیس سو اٹھاوانیس میں سینٹرل ٹریننگ کاللیج لہور میں نیک شرار بنا انیس سو پاسٹھیسی میں چوبہ علوم اسلامی پنجاب یونیوڑاستی میں کام کرتا رہا اور اب گورنمنٹ کالب اچھال کلا ظلہ جہلم تدریسی فائد انجام دے رہا اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنے اندر بہت بڑا ذہنی اور روحانی انقلاب محسوس کیا ورنہ اس سے پہلے میں متوسط ذہن کا مالک تھا اسلام کے سائے آتفت میں آنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دینی اور دنیاوی ترقی کے دروازے کھول دیئے میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر عملی طور پر یوں محسوس کیا ہے کہ آج تک کسی عمر میں مجھے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا آپ کی دعا میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن بھی یہی دعا میری نجات کا باعث بنے گی